موسیقی موسیقی آؤٹڈور میڈیا کے حوالے سے جو آخری اسائنمنٹ یا جوب یا ایک ٹاسک جو آپ کو بتانا رہ گیا ہے میری طرف سے وہ ہے جنابی علی شاپ سائنس اچھا شاپ سائنس بھی جو ہیں یہ عام طور پہ جب بھی آپ کسی بھی آؤٹلیٹ پہ کسی بھی برینڈ کی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شاپ ہوتی ہے یا ان کا جو بھی آؤٹلیٹ ہوتی ہے اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جو کہ بالکل ہیڈ کے اوپر لگا ہوتا ہے اس شاپ کی اور اسی کو شاپ سائن کہا جاتا ہے سم ٹائمز اسی کو فیشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ فیشیا اور شاپ سائن تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں اور یہ دونوں نام ہم شاپ سائن کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا آؤٹڈور میڈیا کی باقی چیزوں کی طرح سے شاپ سائن کا سائز جو ہے یہ بھی دیفنیٹلی فیٹ کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم اضیوم کرتے ہیں انچس کے اندر جو میں آپ لوگوں کو ابھی شاپ سینڈ ڈیزائن کر کے دکھانے والا ہوں یہ جو ہم نے پہلے بھی ایک برگر کا ایک فرضی برانڈ بنایا تھا اسی کی حوالے سے لوگوں لے کے میں آپ کو ایک شاپ سینڈ بنا کے دکھاؤں گا اور اس کا جو سائز ہے وہ نائن ایکچول جو اس کا سائز کنسیڈر کیا جاتا ہے سٹانڈرڈ کے طور پر وہ نائن فیٹ بائے تھری فیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹانڈرڈ سائز صرف جو ہے وہ اس لیے ڈسکور کیے جاتے ہیں اور اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو پریکٹس کر سکیں اور جو مجورٹی جو سائزز ہوتے ہیں وہ یہ سائزز ہوتے ہیں لیکن ہر شاپ کی اپنی ویٹس کے حوالے سے اس کا اپنا شاپ سائن کا ڈیفرنٹ سائز ہو سکتا ہے تو آپ کا کلائنٹ اگر آپ کو کہے کہ شاپ سائن جو ہے وہ مجھے چاہیے دیزائن کر کے تو پہلے آپ اس سے اس کا پروپر ریگلر سائز پوچھیں اور اس کے اکارڈنگلی یہ جو شاپ سائن ہے یہ آپ اس کو ڈیزائن کر کے دیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ لوگو جو میں نے اے بی سی ڈی برگر کے نام سے ایک میں نے بنایا تھا یہ میرے سامنے موجود ہے میں نیو ڈاکومنٹ لیتا ہوں الیسٹریٹر کے اندر اس وقت میں کام کر رہا ہوں اور میں نائن انچز ویٹھ لیتا ہوں اور 3 انچز جو ہے میں اس کی ہائٹ لے رہا ہوں اور اسی طرح سے میں کلر موڈ جو ہے وہ سی ایم وائے کے اور ہائی ریزولوشن 300 پی پی آئی کی رکھ رہا ہوں اور یہ میرے سامنے جو ہے وہ شاپ سائن کا جو سکیل یا سائز ہے وہ میرے سامنے آ گیا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں شاپ سائن جو ہوتی ہے یہ انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ اور بالکل ایک سمپل سا عام طور پر جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے اس میں جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی شاپ سائن کے اندر چاہے وہ کسی بھی برینڈ یا کسی بھی شاپ کے حوالے سے ہو وہ یاد رکھیں وہ اس کا لوگو ہوا کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اس کا لوگو کیونکہ لوگو میں جو ہماری لیٹرنگ ہے وہ ریڈ ہے تو یہ میں ریڈ کلر کلر کا ایک یہاں پہ جہاں وہ فٹر لے کے آ رہا ہوں اور اس کے اندر میں یہاں پہ دوں گا ان کی ویب سائٹ جو کہ ہم نے پہلے بھی ازیوم کی تھی ہم وہی abcdeberger.com ہم ازیوم کر رہے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اچھا اس کا کلر جو ہے وہ میں ریڈ کے اوپر وائٹ میں نکالوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریڈ کے اوپر وائٹ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اور جو ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اسی طرح سے اب یہ سامنے میرے کریکٹر پینل ہے اس میں جا کے اس کی جو میں آپس کی جو ڈسٹنس ہے اس کو میں بڑھا دوں گا اس کو میں زیادہ کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں جی 500 میں اس کو لے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے ہم سیلیکشن ٹول پہ کلک کریں گے اب ہم اس ریکٹینگل کے ساتھ اس کو ہم کر لیتے ہیں جنابی علی الائن اور الائن کر کے ہم ان دونوں کو اپنی جگہ پہ واپس دیکھ دیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میرے پاس ایک میسکوٹ پڑا ہوا تھا جو کہ اسی یہ جو برگر والا ڈیزائن تھا اس کے ساتھ میں نے پہلے بل بورڈ میں بھی یوز کیا تھا تو یہی جو میسکوٹ ہے اسی کو میں یوز کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے اس امیج کو ہم ڈراغ کر دیں گے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ڈراغ کر کے یہاں پہ آکے ڈراغ کریں گے تو اپنے آپ یا آپ کا امیج جو ہے وہ یہاں پہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو جائے گا سم ٹائم لوگوں کو کنفیوجن یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جی فوٹو شاپ میں کوئی چیز کیسے اوپن کرنی ہے ڈراغ کیسے کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ ڈراغ کر کے فوٹو شاپ میں آپ یہاں پہ آئیں گے جو آپ کا کینوس کا ایریا ہے اس کے قریب آکے آپ اس کو ڈراغ کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کی لیئر جائے وہ خود بخود ہی ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میرے پاس یہاں پہ یہ میجک وینڈ ٹول ہے کیونکہ فلیٹ بیکگراؤنڈ ہے تو میجک وینڈ ٹول کے ساتھ ایک ہی کلک میں ہم اس کو جو ہے وہ ایزیلی بیکگراؤنڈ اس کا ہٹا دیتے ہیں اور اب ہم اس کی یہ جو پی این جی ہے یہ ہم یہاں پہ میسکوٹ پی این جی کے نام سے ہم اس کو یہاں پہ سیف کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پی این جی میری آ چکی ہے اب الیسٹریٹر کے اندر جب میں اس کو لے کے جاؤں تو اس کا بیکگراؤنڈ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو کہ بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں جی اچھا اب یہ کسی بھی شاپ کا یا کسی بھی ڈرینڈ کا اگر کوئی میسکوٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کریکٹر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ عام طور پر بہت زیادہ ان کے شاپ سائنس کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ چلائی جاتی ہے اور وہ اس کو پسند کیا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا ان کو دونوں کو گروپ کر لیتا ہوں اور گروپ کر کے یہ جو میں نے پہلے ایک یہاں پہ ایک میں نے ریکٹینگل لیا تھا اس کے ساتھ میں ان کو الائن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ دونوں میرے تقریباً سینٹر کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ اگر میں چاہوں تو میں تھوڑا سا ایک انٹرسٹ ایلمنٹ یا ڈیزائن ایلمنٹ آئٹ کرنے کے لیے ایک ریڈ کلر کی ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ ریکٹینگل جو ہے یہ میں آئٹ کر دیتا ہوں جو کہ بیسکلی یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ سپریٹر کا کام جو ہے وہ یہاں پہ کر رہی ہے تو یہ جو ہے اس کو میں ان دونوں کے تقریباً سینٹر کے اندر یہاں پہ کر کے پلیس کر دوں گا لوگو اور ہمارا جو میسکوٹ ہے ان کے سینٹر میں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں نے شاپ سائن جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیزائن کر لیا ہے آپ وائٹ بیگراؤنڈ کا بھی کر سکتے ہیں بلاک بیگراؤنڈ کا بھی کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شاپ سائن جو ہے یہ کوشش کریں کہ فلیٹ بیگراؤنڈ کا ہو اس میں گریڈینٹس مت ایڈ کریں اس کے بیگراؤنڈ میں ادروائز اس کی پرنٹنگ میں اور ایگزیکوشن میں پرابلم ہو سکتا ہے سٹینڈرڈ طریقہ جو اس کا مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بیگراؤنڈ کے اوپر عام طور پر ٹریڈیشنلی ہم فلیٹ کلرز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے فلیٹ بیگراؤنڈ کے اوپر یہ کریئٹ کیا